موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل خیریت سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو بہارے کی چٹنی لیکن ہم وہ چٹنی نہیں بنا رہے جو شادی علو میں بنتی ہے یا تقریبات میں ہم بنانے جا رہے ہیں دہی پلو کے لیے چنہ چاٹ کے لیے فروٹ چاٹ کے لیے اور دہی پلکل کے لیے جو علو بہارے کی چٹنی بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ میرے پاس جامع شیری ہیں جو دو ٹیبل سپون جو ہے اس میں یوز کریں گے کلر کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ایک پو میں نے علو بہارہ لیا اس کو میں نے پہلے سے بھی بھو کے رکھا ہوا یہ دیکھیں اس کا پانی ہم سٹین کریں گے اس کے بعد ہم اسے یوز کریں گے اس کے بعد ہم دو ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ سرکا پڑا ہوگا دو سے تین ہم سبز لچیں لیں گے ہافٹی سپون ڈال میٹس پوڑ رہا ہے ہافٹی سپون نمک ہے ہمارے پاس اور ہافٹی سپون ہمارے پاس بلیک پیپر پوڑ رہا ہے ڈیڑھ کپ چینی ہمارے پاس تو تین کپ ہم نے پانی لیا جس میں ہم آلو بہارے کو پکائیں گے تو ویورز شروع کرتے ہیں آلو بہارے کی چٹنی چلتے ہیں آلو بہارے کی چٹنی بنانے کی طرح ہم نے کڑائی رکھی چولے پہ اور فلیم ہم نے آن کر دیا لیکن ہم رکھیں گے میڈیم لو فلیم ٹھیک ہے یہ کڑائی ہم نے رکھیا اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی اس لئے ہم اس لئے پانی ڈال دیا اب ہم اس میں آلو بہارے ڈالیں گے یہ رکھوں Key یہ رہیئی یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم اللہ بہارے ڈال دیتے ہیں آلو بہارے بہارے شروع کر یہ دیکھیں تاکہ پھر ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے اس کو پکنا جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ پکنا شروع ہو گیا پکنا شروع ہو گیا اسے ہم مزید ابھی ہم نے اس کو پکانا ہے تو اس میں ہم ابھی ڈال لیں گے ایڈ کریں گے دو سے تین چبز لانچی جو کی پھر ہمیں ڈال لیں گے اسے ہم ابھی پکنا جاتے ہیں یہ دیکھیں بھی بس یہ ہمارے علو بھارے اوبل رہے ہیں اور پھولنا بھی شروع ہو گیا تو یہ مزید ابھی پھولیں گے جب یہ سوڑے سے اور پھول جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم ان میں شوگر جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بھی برش حالو بھارے پھول جائیں پک رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ جو ہم نے شوگر نکالی تھی وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو مزید پکائیں گے کیونکہ شوگر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے تو اسے بھی مکشک کریں گے اور ان کو تب تک پکائیں گے جب یہ شیرہ گڑا ہو جائے گا اسے بھی مکشکر ہائے چوڑی جو ہے اس کی حالو ہو جائے یہ ہے اچھے ساں بھاتھی جو اس کی جب یہ گھڑا ہو جائیں گا اس کا شیریہ تو بعد میں ہم نے اس کو سٹینر میں نکالنا ہے اور اس کو میچ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو بعد میں ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے پھر ہم اس کو دکھائیں گے یہ شکنی جو ہے ابھی چیار نہیں یہ دیکھیں بھوجھ سیرہ جو ہے گھڑا نہیں ہوا اور ہم نے اس کو گھڑا کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو سٹینر میں نکال کے بعد میں میش کرنا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم ایڈ کریں گے سالٹ تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ جتنی جرد پک رہے ہیں یہ مسالے بھی پک جائیں سالٹ ڈال دیا ہم اور یہ ہم لیڈ چیلی سے پوڑر ڈال رہے ہیں یہ بلیک پوڑر پوڑر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ساس میں ہم ڈال دیں گے وینیگر دو ٹیبل سپن اس کو سوڑا کر دیں گے مکش ڈال دی دیں گے چچی ڈال دیں گے جی ڈال دیں گے یہ دیکھیں بے بس ہمارا تقریباً آلو بھارے کی چٹنی جو ہے وہ تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے ہم نے اس کو مزید گھڑا نہیں کرنا اگر آپ آلو بھارے کی چٹنی جیسی شادی آلو میں یا تقریبات میں تیار ہو کیا تو اس کے لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا اور گھڑا کرنے پڑے گا لیکن چونکہ ہم نے وہ والی چٹنی نہیں بنانے اس لئے ہم اس کو اور مزید گھڑا نہیں کریں گے اس کی گھڑی ایسا ہونہ شروع ہوگی اس میں آئیڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کے گھرابر جامل شیئے گے اس کو تھوڑا سا ایک تو اس کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے پکانے کے بعد پھر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر اور اس کو پکائیں گے تاکہ یہ مکشہ پولے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بھی بچ یہ تقریبا ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو تقریبا اتنا ہی گھڑا اس سے زیادہ ہم اس کو گھڑا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے جب اس کو سٹینر میں نکال کے محش کرنا تو یہ ایزیلی محش ہو سکے یہ دیکھیں یہ ایش کھڑا یہ ہماری چٹنی جو ہے تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اقریبا ایک گھنٹہ اس کو تھنڈا ہونے میں لگے گا پھر ہم اس کو سٹینر میں ڈال کے محش کریں گے تو پھر ہم آپ کو سب دکھائیں گے اور کر کے بتائیں گے یہ نبیورز ہماری پلند سوچ رہا ہے بہت تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سٹینر میں ڈال رہے ہیں اس کو سٹین کے پاس فرمی طرف سٹینر میں چوڑھ رہے ہیں دوسرہ ایسا ہے کہ کمام گھتلی کے جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے اور ہم اس کو کریں گے اب یہ پلم سوچ جو ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے اس کو سٹین کر لیا یہ اس کا فون ہے یہ دیکھیں دھئی بھلو میں چنہ چارٹ میں فروٹ چارٹ میں دھئی پھلکی میں اس میں آپ ڈال کے یوز کر سکتے ہیں اور مزے لے لے کر کھا سکتے ہیں تو یہ ہماری پلم سوچ میرے چینل کو ویورز سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آر تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میرے چینل کو لائک ضرور کی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ